دنیا کے وہ تمام ممالک جن کے پاس اپنی آرمی، فضائیہ اور نیوی فورس موجود ہے وہ اپنے خفیہ ملٹری بیسز بھی رکھتے ہیں جو عام عوام کی نالج اور پہنچ سے بہت دور ہوتے ہیں اس وقت امریکہ، چائنہ اور ریشیا کے ملٹری اور ائر فورس کے خفیہ بیسز سب سے زیادہ ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انڈیا کے خفیہ بیسز کے بارے میں بات کریں گے جن کو انتہائی خفیہ رکھا گیا لیکن مختلف ممالک کی خفیہ ایجنسیز اور سیٹلائٹ کی مدد سے ان کا سراغ لگا لیا گیا یہ سیکرٹ بیسز کسی بھی عام شخص کی پہنچ سے بہت دور ہیں اور یہاں تک رسائی صرف فورس کے سولڈرز کی ہی ہے دوسرہ سب سے پہلے جس سیکرٹ بیسز کی بات کریں گے وہ انڈامین اور نیکوبار میں موجود ہیں انڈامین اور نیکوبار میں تقریباً پانچ سو آئیلینڈ موجود ہیں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ پانچ سو آئیلینڈ پر مشتمل علاقے کا نام انڈامین اور نیکوبار ہے ان پانچ سو آئیلینڈ میں سے صرف چونتیس آئیلینڈ وزٹرز کے لیے اوپن کیے گئے ہیں جبکہ باقی آئیلینڈ پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے ریپورس کے مطابق انہی آئیلینڈ میں سے پانچ سے سات آئیلینڈ ایسے ہیں جہاں انڈیا نے خفیہ بیسز بنا رکھی ہیں اور انڈیا کی خفیہ ٹری سرویس کمانڈ کی کمانڈ پوسٹ بھی اسی آئیلینڈ پر موجود ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا کے ٹری سرویس کمانڈ کا کام انڈیا سیکرٹ مشنز انڈیا سپیس پروگرام انڈیا سائیبر سکیورٹی اور سپیشل فورس کو مینج اور کنٹرول کرنا ہے بھارتی رپورس کے مطابق بھارت نائنٹین ایٹی سے اس آئیلینڈ پر ڈیفنس فیسیلٹی ڈیویلپ کر رہا ہے اور بھارت کی یہ رپورٹ ہمیں اس لیے ماننی پڑے گی کیونکہ نائنٹین سیمٹی ون کی جنگ کے دوران جب پاکستانی عبدوز غازی کو انڈیا ائر کرافٹ کیریئر وکراند کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا تو بھارت نے وکراند کو اسی آئیلینڈ پر چھپا دیا تھا جس کی میں پہلے سے ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں نمبر دو پر ہے اوڑیسا میں موجود ویلر آئیلینڈ دوسرا ویسے تو اس آئیلینڈ کا اوفیشل نام ویلر آئیلینڈ ہے لیکن اسے عبدالکلام آئیلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس بیس کی بنیاد انڈین مسلم ایڈمی سائنسدان عبدالکلام نے رکھی تھی یہ سیکرٹ بیس سپیشلی بھارت کے مزائل سسٹم کو مینج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور بھارت نے اپنے زیادہ تر مزائلز بھی یہیں چھپا رکھے ہیں بھارت اپنے لانگ رینج مزائلز کی ٹیسٹنگ بھی اسی بیس سے کرتا ہے اور بھارت کی مزائل ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ تمام پروجیکٹس کو اسی بیس سے کمپلیٹ کیا جاتا ہے اس آئیلینڈ تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی ائرپورٹ یا بریج موجود نہیں ہے بھارت اپنے تمام مزائل سسٹم کو بحری جہازوں کے ذریعے اس جزیرے تک پہنچاتا ہے اور اس سیکرٹ بیس کا نام تریشل بیس رکھا گیا ہے یہ سیکرٹ بیس بھارت کا سب سے پرانا سیکرٹ بیس مانا جاتا ہے جہاں بھارت نے بڑی تعداد میں اپنے فائٹر جیٹ چھپا رکھے ہیں ریپورٹس کے مطابق انڈیا نے اپنے وقت کے مک ٹونٹی فائی فاکس بیٹ فائٹر جیٹ بھی یہیں چھپا رکھے تھے اور ان تیاروں کے ریٹائر ہونے تک بھارتی اداروں کو بھی ان تیاروں کی موجودگی کا علم نہیں تھا یہ راز تب کھلا جب بھارت نے ان تیاروں کو ریٹائر کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بیس اتنا زیادہ سکیور ہے کہ یہاں ایشیا کا سب سے لارجسٹ انڈرگاؤنڈ ائر فورس ہینگر موجود ہے اور یہاں سے آج تک کسی نے بھی کسی فائٹر جیٹ کو اٹھتے نہیں دیکھا اور اس سیکرٹ بیس کو صرف آن ڈیوٹی گورنمنٹ افیشلز کے لیے ہی کھولا جاتا ہے موجودہ دور میں اس سیکرٹ بیس میں ایسیو تھرٹی ایم کی آئی اور ہیلیکاپٹرز جونٹ موجود ہے چربارٹیا سیکرٹ ائر بیس یہ سیکرٹ ائر بیس بھارت کے اندر اور عیسہ سے تقریباً دس کلومیٹر دور ہے دوسرے یہ ائر بیس بھارتی سیکرٹ ایجنسی را کے اندر ہے اور را کی ہی ایوییشن جونٹ اس ائر بیس کو یوز کرتی ہے اس ائر بیس میں ای آر سی یعنی ایوییشن ریسرچ سینٹر بھی ہے اس ائر بیس کو سپیشلی فضائی جاسوسی اور نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انڈین ائر سی یعنی ایوییشن ریسرچ سینٹر اسی ائر بیس سے سپر سیکرٹ ائر کرافٹس کو آپریٹ کرتی ہے ریپورٹس کے مطابق یہ ائر بیس بنانے میں امریکن سیکرٹ ایجنسی سی آئی اے نے بھارت کی مدد کی تھی تاکہ چائنہ کے خلاف ڈیفنس مضبوط کیا جا سکے اور سی آئی اے ایڈیا کے ساتھ مل کر ابھی تک اسی ائر بیس سے چائنہ کی ائریل ویو سے جاسوسی کرتا ہے فارخور ائر بیس جو کہ تاجکستان میں موجود ہے دوسرہ انی سو نوے میں جب افغانستان میں طالبان کے ساتھ سیول وار اروج پر تھی تو بھارتی آرمی نے افغان نادرن الائنس کو مدد کی پشکش کی اور تب بھارتی خفیہ جنسی راہ نے افغانستان تک ملٹری مدد اور اسلحہ پہنچانے کے لیے تاجکستان کے اندر اس فارخور ائر بیس کو استعمال کرنے کی اجازت مانگی انڈیا کو اجازت مل گئی لیکن اس وقت اس ائر بیس کی کنڈیشن کافی خستہ حال تھی بھارت نے اس ائر بیس کی اہمیت جان لی اور اس نے افغان الائنس سے اس ائر بیس کو کانٹینیوزلی استعمال کرنے کے بدلے اسے مکمل رپیر کرنے کی پشکش کی دو ہزار دو میں انڈیا کی طرف سے دس ملین ڈالرز لگا کر بھارت نے اس ائر بیس پر مک ٹونٹی نائن یو پی جی اور ایسیو تھرٹی ایمکی آئی کو ڈیپلائی کر رکھا ہے دوستہ یہ ائر بیس پاکستان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس ائر بیس سے پاکستان تک پہنچنے میں چند ہی منٹ لگتے ہیں لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان کا دفائی سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اس کا حل بھی پاکستان آرمی نے نکال لیا ہوگا تو یہ تھے بھارت کے کچھ سیکرٹ بیسز جہاں سے بھارت جنگ کے محول میں آپریٹ کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا ایسی اور انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفرمیٹیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ